اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدر چاولوں کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس میں میں نے لانک اور ایک بڑی الائچی ایڈ کی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک اور ون ٹیبل سپون میں نے گھی ایڈ کیا بادیاں کے پھول ایڈ کیا ہے پانی پکنا شروع ہو گیا تو چلیں اب اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں اس کو سمپل آپ نے بوائل کرنا ہے جیسے ہم ریگولر بوائل کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہم نے کھڑے مسائلے اس میں ایڈ کیا ہیں اس کو باہر نکال دیتے ہیں اس کی ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں تاکہ یہ آپ کے موہ میں نہیں ہے جب آپ چاول کھائیں تو اب آپ نے اس کو سٹین کرنا ہے یہ کائنات ہیں آپ جو مرضی چاول جو آپ چاول پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ چاول لے سکتے ہو یہ میں نے باسمتی نہیں ہے یہ کائنات کے چاول لی ہیں تو چلیں اس کو سٹین کرتے ہیں تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں آئلیا ہے اور اس میں آپ نے چار انڈے شامل کرنے ہیں آپ تین بھی لے سکتے ہو لیکن چار لے لی جئے گا تو بہت مزے کہ یہ چاول بنے گے تو اگر آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنے ہو تو مجھے یوٹیوب پر کمنٹ کیا کریں آپ اس میں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے چلیں ہلکی آنچ بھی اس کو بنانا ہے تو آپ اس کو سپرٹ بھی بنا سکتے ہو تو لیکن کیوں جب آپ اس طرح بنا سکتے ہو تو پھر آپ کو سپرٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں لسکڑائی میں آپ نے اس کو بنانا ہے اسی میں بنا لی جائے گا تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ بھی اس کو بنانا ہے اس کے چھوٹے پیسز خود ہو جائیں گے آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی بہت اچھے مزے کی یہ چاول بنیں گے اب میں نے اس میں ایک کپ گاجر ایڈ کی ہے سب سے پہلے گاجر کو سوتے کرتے ہیں کرنچی کرنچی رکھنا ہے اور نرم بلکل بھی گاجروں کو نہیں کرنا ہے اس کی بنائی کرتے ہیں اگر آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنے ہو یوٹیوب پہ کونٹ کیا کریں نیو نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کچن وی تبسم کے نام سرچ کریں اور بہت مزے کی آپ کو نیو ویڈیو ملے گی تو یہ فروزن مٹر ہیں میں نے ان کو فریز کیا ہوئے آج کل مل تو نہیں رہے تو میں نے یہ فریز کیا ہوئے اس کی ریسپی میں بنا چکی ہوں تو یہ میں نے ایک کپ اس میں مٹر ایڈ کی ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو بھی آپ نے کرنچی کرنچی رکھنا ہے زیادہ بلکل بھی بنائی نہیں کرنی چائنیز تو آپ نے بہت بار کھائیں ہوں گے لیکن جب آپ اس طرح بنا ہو گئے تو سب بھی آپ کی طریفے کریں گے عید پہ چاول تو سب بھی بنائیں گے سب بھی خوش ہو کے کھائیں گے یہ میں نے ایک پہو چکن لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک بڑے الائچی ڈال کے نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے تاکہ اس میں سمیل وغیرہ نہیں آئے ایسے آپ بھی بوائل کیجئے گا اب آپ نے اس میں ہاف کپ شملہ میرچ ایڈ کر دینی ہے دیکھ لیجئے لک سبزیوں کی ابھی اس میں بہت کچھ باقی ہے ایک کپ میں نے اس میں بندگو بھی ایڈ کی ہے یہ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا اسی لیے مل جاتی ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ کا پارڈر اور وان ٹی بل سپون اس میں نمک ایڈ کی ہے نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو سبزیوں میں بھی نمک کا فلیور آئے گا اور آپ نے سبزیوں میں بھی ضرور نمک ایڈ کرنا ہے تو اب آپ نے اس میں چار چمچ چلی سوس ایڈ کرنی ہے چلی سوس زیادہ ایڈ کرنی ہے وان ٹی بل سپون میں نے اس میں سرکہ ایڈ کیا ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں سویا سوس ایڈ کیا سے بڑی افلیور آتا ہے یہ تینوں ایزیلی مل جاتے ہیں ذرا بھی مشکل نہیں ہے اور یہ چاول تو اتنے مزے کے بنتے ہیں یقین مانی ہے جب آپ ایک مرتبہ بناو گے نا تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گا سب ہی پوچھیں گے آپ نے آج گھر میں کیا بنایا ہے تو چلیں اب اس میں بوائل چاول ایڈ کرتے ہیں اتنے سمپل اتنے ایزی بتائیں آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی ایک طرف چاول رکھیں دوسری طرف سبزیوں کی کٹنگ کریں تو مزے سے یہ چاول منٹوں میں بنائیں اور گرمیوں میں آپ کو زیادہ دیر کچن میں کھڑا مین ہونا پڑے گا اور زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے بہت ایزی اور سمپل چاول بنائیں چاول تو بہت طرح سے بنتے ہیں اور سبی کو بہت پساند ہوتے ہیں بچے بڑے سبی خوش ہو کے کھاتے ہیں تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے کھڑے کھڑے اور مزے کے کرنچی کرنچی ہمارے کے چاول ریڈی ہو چکے ہیں گرم گرم سرور کریں اس کے ساتھ تو کچھ آپ کو کوئی چٹنی بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے اتنی مزے کی خوش بہاری یقین مانی آپ جب کھاؤ گے نا تو کھاتے ہی رہ جاؤ گے آپ ہاتھوں کو کھانے سے روک نہیں پاؤ گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پساند آئے گی لازمی 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 سبسکرائب کریں گے لازمی لائک کریں گے لازمی شیئر کریں گے دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ